بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے جناب آج میں آپ کے لیے نیو ریسپی لے کر آئی ہوں فروٹ چارٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی کم چیزوں سے بنیں گی اور بہت ہی کم وقت میں بنیں گی نہ چولہ جلانے کی ضرورت ہے نہ یہ مشکل کرنے کی اس میں بہت میند نہیں لگتی ہے صرف دو منٹ میں یہ بن جاتی ہے اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے افتار کے بعد تو سپیشل اس کو بنانا چاہیے کھانا چاہیے اور مزے کرنے چاہیے تو جناب کرنا آپ نے کیا ہے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے فرینز این فیملک ساتھ چیئر کرنا ہے تو جناب چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک پیارا سو باؤل باؤل میں میرے پاس یہ آڑو ہیں ان کو سارے فروٹوں کو دھو کر آپ استعمال کیا گریں یہ میرے پاس یہ میلن ہے گرما بھی اسے کہتے ہیں ہماری زبان میں تو یہ جائے گا اس میں یہ میرے پاس خربوزہ ہے کٹنگ آپ دیکھ لیں سارے فروٹ کی سیم کٹنگ ہونی چاہیے آپ کی اور فروٹ میں آپ کی اپنی چوئے سے جو آپ اس میں ڈالنا چاہیے آپ کو کر سکتے ہیں تو یہ لوکاٹ ہے اس کو بھی میں نے باریک چوب کر لیا تھا بنانس جائیں گے اس میں کھیلے جائیں گے کھیلے کے بغیر تو وہ فروٹ آپ بلکل ادھولی لگتی ہے یہ میرے پاس سیب ہے سیب بھی دیکھیں سارے فروٹ کی کٹنگ سیم ہے کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے اس سے لوک بڑی پیاری آتی ہے دیکھنے بھی جیس اچھی لگتی ہے تو کھانے کا بھی دل کرتا ہے اس لئے خوبصورتی کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو یہاں پہ سٹرپلیس جائے گے میرے پاس دیکھیں کتنا کلر پیارا ہے اس سے خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ ہیلڈی بھی بہت ہے کھانے میں بھی ٹیسٹ بڑا زبردست آتا ہے یہاں پہ میرے پاس املی ہے یہ جائے گی اس میں پانچ منٹ پہلے ہی میں نے اس کو بگو کے رکھ دیا تھا اور اس کا پلپ نکال لیا تھا یہ دیکھیں ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے دو تین چیزیں اور جائیں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کیا جائیں گے تو ساری یہ دیکھیں چٹنی ہماری فروٹس پر لگ چکی ہے تو آپ جائیں گے اس میں خجوریں یہ بھی صحت کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں تھوڑی سی میں نے رکھ لیا ہے کارنیشنگ کے لئے تو یہ اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹیول سپون اس میں جائے گا چارٹ مسالہ ایک لاس چیز ہے جو آپ کو میں اینڈ میں سرونگ بول میں لگا کر دکھاؤں گی تو ساری چیزوں کو کریں گے مکس آپ نے فائنل لک کو مکس نہیں کرنا ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے جناب اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں فرنس اور فیملی کو ساتھ شیئر کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے تو جناب یہ دیکھئے خجوری اوپر ڈال رہی ہوں بہت ہی پیاری لگتی ہیں اوپر یہ پھیلی ہوئی تو لاسٹ میں اب ہماری اس میں جائے گی جناب کشمش یہ دیکھئے یہ ہماری فروٹ چاٹ کو چارچان لگا دے گی انشاءاللہ اس سے لک بڑی اچھی ہاتی ہے اس سے زائقہ بڑا پیارہ ہاتا ہے ماشاءاللہ تو دیکھئے سبحان اللہ میرے اللہ کی شان کتنے پیارے لگ رہے ہیں سارے فروٹ سیحت کے لیے بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں ضرور استعمال کرنے چاہئے جو لوگ زیادہ فروٹ نہیں استعمال کرتے ہیں ویسے نہیں کھا جاتے تو اس حساب سے آپ فروٹ استعمال کر سکتے ہیں سارے فروٹ اس میں آئیں گے جو آپ کو پسند دیں وہ آپ اس میں ایڈ کریں جو نہیں پسند دیں وہ سکپ کر دیں یہ آپ کی ٹوٹل اپنی مرضی پہ ہوتی ہے جناب تسرا اشرا چل رہا ہے تو میرے کے لیے بھی دعا کیجئے گا چلیے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کے آؤں گی نیو اور زبردست ریسیپے کے ساتھ تب تک کے لیے دھیر سارے دعا میں یاد رکھیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں ضرور یاد کیجئے گا چلیے چلتی ہوں انشاءاللہ پھر لوٹ کے آؤں گی نیو ریسیپے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ